بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ ان میری بیٹیوں کے لیے ان میری بہنوں کے لیے ان میری ماں کے لیے بھی کیونکہ آج کل اس دور کے اندر موبائل کے اندر ایسی فہاشی آ چکی ہے جو ذہنی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ان تصویروں کو دے کر ان ویڈیوز کو دے کر ذہنی طور پر منتشر ہو کر ان کے ذہن جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں اور گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک تو وجہ یہ بھی ہے اور دوسری وجہ ویسے بھی ایک گھر کے اندر جو میاں ہوتا ہے خامند ہوتا ہے وہ عادتاً اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے مارتا ہے اس کی بات نہیں مانتا اس کو کھرچہ نہیں دیتا کئی دفعہ دن میں کہتا ہے میں آپ کو طلاق دے دوں گا وہ ذنی طور پر آپ کو اکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آج ان کا حل نکالنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو میری مائے بہنے بیٹیاں اس وجہ سے پریشان ہیں میں آج ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے اپنی پریشانی کو ختم کر دوں آج ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے خامند کو کہا کہ آپ نے ساری رات باہر سین میں کھڑے رہنا ہے اور اگر چھوٹا پشاب بھی اگر آپ کو آ جائے تو آپ نے نہیں کرنا تو اس کا مسانہ پھٹ جائے گا لیکن آپ کی بات ضرور مانے گا انکار نہیں کرے گا ایسا وظیفہ طاقتور وظیفہ ہے جو میری مائے بہنے بیٹیاں اپنے گھر کے اندر پریشان ہیں اپنی خامند کی وجہ سے اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اس کی غلط سوچ کی وجہ سے اس کا جو ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اس کی وجہ سے آج میری ماں و بہنوں سے میں خاص طور پر یہ اپیل کروں گا کہ اس وظیفے کو ہر صورت میں کر لینا آپ کا گھر جو جہنم بنا ہوا ہے جو دوزخ بنا ہوا ہے جو پریشانیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا یہ دوسری جنت بن جائے گی کیونکہ اگر گھر کے اندر سکون ہو تو پھر مزا آتا ہے پھر گھر کے اندر ائر کنڈیشن ہو نہ بھی ہو گھر کے اندر ڈبل بیڈ ہو نہ بھی ہو گھر کے اندر اسائشیں ہو یا نہ ہو پھر اس گھر کے اندر امن رہتا ہے کیونکہ اس گھر کے اندر میعہ بیوی کا پیار ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں عورت کو اس دنیا کے اندر خدا کی قسم اور کوئی چیز نہیں چاہیے صرف محبت چاہیے پیار چاہیے اور وہ پیار اور وہ محبت جو بلکل خالص ہو جیسے آپ اللہ کی عبادت خالص کرتے ہیں جس طرح آپ اللہ کے سامنے دعا مانگنے کے لیے رب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ناظرین اگر اپنی بیویوں کے ساتھ خالص محبت کروگے اور اس سے سچا پیار کروگے تو جس طرح میرا رب آپ پر رحم کرتا ہے جس طرح میرا رب آپ پر کرم نوازی کرتا ہے جیسے کہتے ہو رب مان لیتا ہے اسی طریقے سے بیوی ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اس سے سچی محبت کروگے اگر اس کو آپ کھڑے کر کے کہونا کہ میں آپ کو گولی مار دوں میرا دل کر رہا ہے تو وہ بیوی کہے گی کہ مجھے مار دو کیوں اس کو آپ سے محبت ہے اگر آپ بیوی کو کہوگے نا کہ آج آپ نے ساری رات جاگنا ہے وہ ساری رات جاگے گی اگر آپ بیوی کو کہوگے نا کہ آپ نے وہاں نہیں جانا تو آپ کی بیوی کبھی نہیں جائے گی تو ناظرین آپ نے محبت کرنا سیکھا نہیں اگر آپ بیوی سے محبت کریں گے تو یہ این عبادت ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ آپ اس کو اپنی بیوی کو کہتے تھے اے میری پیاری محبوبہ اے میری پیاری محبوبہ آپ محبت کرتے تھے بیوی سے ہم اس نبی کے امتی ہیں ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ پانی پیا ایک گلاس میں جب پانی پیا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا عائشہ اے میری پیاری محبوبہ مجھے بھی دو مینے بھی پینا ہے آپ نے وہ گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا مجھے یہ بتا کہ آپ نے اس گلاس کے اوپر کس مقام پر آپ نے ہونٹ رکھے ہیں تاکہ میں بھی اسی جگہ پر ہونٹ رکھ کر پانی پیوں سبحان اللہ یہ ہے سچی محبت یہ میرے نبی نے درست دیا ہے کہ اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرو یہ آپ کا لباس ہے آپ اس کا لباس ہے لباس کا کیا کام ہے لباس آپ کے جسم کو پردہ دیتا ہے آپ کے عیبوں کو پردہ دیتا ہے آپ کے جسم کے ایک ازا پر پردہ دیتا ہے اسی طرح بیوی جو ہے وہ خامند کی ایک لباس ہے اور جو خامند ہے وہ بیوی کا لباس ہے آپ آپس میں اتنی محبت کرو خدا کی قسم میرا رب آپ پر اسی وقت کر نوازیاں کرنا شروع کر دے گا اور آپ کے گھر کے اندر اللہ پاک اتنا پیسہ لے کر آئے گا اور آپ کی اولاد اتنی فرم انبردار ہوگی اور آپ کے گھر آپ کی اتنی عزت ہوگی کہ گھر سے باہر نکل ہوگئے تو لوگ سلام کریں گے عزما کر دیکھو آج جو وظیفہ ہے میری ماں بہن و بیٹیوں کے لیے یہ ضروری ہے جو تنگ ہے گھروں میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کسی وقت وقت کی کوئی پابندی نہیں لیکن کرنا اس وقت ہے یہ عمل جب آپ نے بالکل سکون ہو کوئی بندہ نہ ہو ایک تو سورج نکلتے ہوئے نہیں کرنا زوال کے ٹیم نہیں کرنا سورج گروب ہوتے ہوئے تھوڑی سی چینی لینی ہے چینی درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں تین مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک نام ہے یا ودود اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے خاند کا نام ہے مثلا مشتاق ہے ذل کرنین ہے کوئی بھی ہے اسلم ہے کوئی بھی نام ہے عمران زہن کے اندر اس کا تصور کرنا ہے پھر اس کو جب تصور کریں گے تو یہ پھر آخر میں تین بار درود شریف پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھانے ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہنے ہے کہ یا میرے اللہ میں نے آپ کے نبی پر تین بار درود ابھی پڑھا ہے اور آپ کا نام لیا ہے یا ودود یا میرے اللہ جس کا نام میں نے وظیفے کے اندر لیا ہے اور آخر میں پھر میں نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری پڑھا ہے یا میرے اللہ اس کے دل کے اندر میری محبت پیدا کر اور اس کے دل کے اندر جو نفرت ہے اس کو اس کے جسم اور ذہن اور دل سے نکال کر بار پھینک دے یہ اللہ سے دعا کرنی ہے اور بعد میں یہ بھی کہنا ہے کہ یا میرے اللہ یہ جو میں نے چینی پر دم کیا ہے میں نے اس کو پلانا ہے اور اس کے اثر سے اپنے نام کے اثر سے یا اللہ اس کا دل درست کر دے پھر آپ جب وہ چینی ہوگی آپ نے کسی بہانے کے ساتھ اپنے خواند کو پلا دینی ہے چائمے پلا لو علوہ بنا لو کوئی بھی چیز ہو صرف تھوڑی سی ایک چمچینی لے لو وہ کوئی بھی طریقہ کسی بندے کے ذریعے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں عمل کر نہ آپ کا کام میری ماں بہن و بیٹیاں مجھ پر اتنی خوش ہوں گی انشاءاللہ وہ مرد آپ کی ہاتھ میں آ جائے گا آپ کی مٹھی میں ہوگا مرضی آپ کی ہوگی وجود اس کا ہوگا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جن گھروں کے اندر یہ معاملات ہیں میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ان کو بھی بتاؤں جن گھروں کے اندر یہ مسائل ہیں اور جب وہ عمل کریں گے وہ خوش ہوں گی تو آپ کے نام عمال میں اللہ رب العزت نیکی یا لکھنی شروع کر دیں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو